عمر ابن سعید کے ایک سپاہی نے بیان کیا میں نے قاسم ابن حسن کی شہادت کے وقت حسین کو دیکھا قاسم کا سر اپنی گود میں رکھ کے فرما رہے تھے واہ مصیبتہ کتنا سخت ہے دوبارہ اپنے بھائی حسن کے جگر کو پارا پارا دیکھ رہا شبِ آشورہ امام حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب و آمان کو اکٹھا کیا ان پر سے اپنی بیعت اٹھائی چراب بجھا دیئے اور فرمایا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے آوان و انصار نے کہا اگر سو مرتبہ ہمیں زندگی دی جائے ہمیں سو مرتبہ اپنی زندگی کو قربان کرنے کا موقع دیا جائے تو ہر دفعہ ہم اپنی زندگی آف پر قربان کریں گے الحمدللہ اکرمنا بنصرتک و شرفنا بالقتل معاک اولا ترضا ان نکونا معاک فی درجتکا جبنا بنت رسول اللہ اے پسرِ دفترِ رسولِ خدا خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی مدد کرنے کی عزت بخشی اور ہمیں آپ کے لئے شہادت کا شرف بخشا امام علیہ السلام نے فرمایا کل میں قتل کر دیا جاؤں گا اور آپ سب بھی جو میرے ساتھ ہوں گے شہید کر دیا جائیں گے قاسم ابن حسن اٹھے اور فرمایا چچا جان کیا میں بھی قتل کیا جاؤں گا جبکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں امام علیہ السلام نے قاسم کو اپنے پاس پٹھایا اور پوچھا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے جواب دیا یا ام احلا من العاصر چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے فرمایا تم قتل کر دیے جاؤ گے نہ فقط تم بلکہ شیرخار عبداللہ بھی قتل کر دیا جائے گا قاسم نے پوچھا چچا کیا دشمن خیموں پر حملہ کرے گا شیرخار عبداللہ بھی شہید ہو جائے گا فرمایا عبداللہ کو اس وقت شہید کیا جائے گا جب اس کی زبان شدت پیاس کی وجہ سے پشک ہو چکی ہو گی میں دشمن سے اس کے لئے پانی مانگوں گا شکی دشمن تیر سے اسے سہراب کرے گا اس کا خون میرے ہاتھوں پر جاری ہو گا آوالوں انصار مولا کی یہ بات سن کر رونے لگے خیموں سے گریہ کی صدا بلند ہوئی قاسم روز آشورہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور جنگ کی اجازت مانگی امام علیہ السلام نے قاسم کو اپنے آغوش میں دیا گریہ شروع کرتے ہیں دونوں گریہ کرتے رہے امام علیہ السلام نے قاسم سے فرمایا تم میرے بھائی کی نشانہ ہو میں تمہیں کیسے قتلگاہ بھیجوں بلاخر حسین نے قاسم کو جنگ کی اجازت دے دی قاسم خیموں سے رخصت ہوئے اس وقت ہر بی بی نے ماتم کیا جب حسین نے قاسم کے جوروں کو چوننا شروع کیا قاسم جب گھوڑے پر سواب ہوئے ان کے پاؤں زین تک نہیں پہنچ سکتے تھے مولا نے زین کو کاٹ کر چھوٹا کیا قاسم کے پاؤں زین تک پہنچے قاسم جنگ کے لئے روانہ ہوئے جناب قاسم میدان میں پہنچے رجز پڑا ایک ملعون مقابلے کے لئے آیا شہزاد قاسم نے اسے واصل جہنم کیا دوسرا ملعون مقابلے کے لئے آیا واصل جہنم کیا تیسرا آیا چوتھا آیا جب پینتیس ملعونوں کو واصل جہنم کر چکے عمر ابن سعید نے پینتیس جنگجووں کی لاشیں دیکھیں تو کہا یہ علی کا شیر ہے یہ حسن کا شیر ہے اس پر سب اکٹھا حملہ کرو یہ ایک ہی کر کے تمہارا مقابلہ کرتا رہے گا اور تمہیں قتل کرتا رہے گا ان سب نے اکٹھا حملہ کیا ساری فوج یک لکھ حسن کے لال پر حملہ آور ہوئی تیرہ سال کا بچہ ہے چاروں طرف سے دشمنوں میں کھیرا ہوا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے کوئی نیزہ مار رہا ہے کاسم لاشوں کے دھیر لگا رہا ہے اس گھمسان کی جنگ میں عمر ابن سعید ارزق شامی کے پاس گیا ارزق ملعون عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا جو اکیلہ ہزاروں جنگجووں کا مقابلہ کرتا تھا عمر ابن سعید نے ارزق سے کہا جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو ارزق کہتا ہے تم نے میری توہین کی ہے میں نے کتنے سال سے تیاری کی ہے علی کے بیٹے عباس کے لئے میری توہین ہے ایک بچے کے ساتھ جنگ کرو میرے چار بیٹے ہیں ایک کو بھیجتا ہوں اس نے پہلا بیٹا بھیجا جب اس ملعون نے چاروں بیٹوں کی لاشوشو دیکھا بپھر کر میدان میں آیا ادھر یہ میدان میں آیا ادھر عباس حسین کے پاس آئے کہا ماں کا واسطہ بیٹے کو بلاؤ نوکر کو بھیجے مولا نے پوچھا کیا ہوا کہا ارزق ہزاروں کے ساتھ اکیلہ لڑتا ہے تازہ دم ہے میرا یتین چھوٹا ہے بھوکا ہے پیاسا ہے تھکا ہوا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا عباس دعا کر خدا قاسم کی مدد کرے گا اتنے میں ارزق ملعون نے وار کیا قاسم نے جواب دیا کچھ دیر میں ارزق کا سر جدا تھا دھر جدا تھا عمر ابن سعید نے جب یہ دیکھا پھر سب کو اکٹھا حملہ کرنے کا حکم دیا اس بار حملہ اتنا سخت تھا قاسم خود کو گھوڑے پر نہ سنبال سکے گھوڑے سے زمین پر گرے قاسم جب گھوڑے پر تھا تو قاسم تھا جب زمین پر گرا تقسیم ہو چکا تھا امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا قاسم گھوڑے سے گر گئے ہیں صفوں کو چیرتے ہوئے قاسم تک کونچے قاسم کا سر اٹھا کر گود میں رکھا فرمایا لانت ہے ان عشقیاء پر جنہوں نے دوبارہ میرے بھائی کا کلیجہ پارا پارا کر دیا قاسم گھوڑے پیوڑوں کو اٹھا کر رے پارا کرنے پارا کرنے